السلام علیکم ناظرین اس اپسوڑ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں زنگی محل سے کرتگن آگے بڑھ رہا ہوتا ہے جبکہ اندر عمر ملہ سفیحانی سے پوچھتے ہیں امیر شرکوں کی طرف سے کوئی خبر تو کرتگن وہاں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے کرتگن آ گیا ہے لیکن مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے کوئی میز یا جشن دکھائی نہیں دے رہا یہ بڑا محل بالکل خالی ہے یہ کیا ہے مجھے اپنے ہی قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے کہاں ہیں وہ کوئی ضرور دکھائی نہیں دے رہی کیا زنگی ریاست گر گئی ہے اور مجھے اس کی خبر نہیں عمر ملہ غصہ سے کہتے ہیں کرتگن تم اپنے موہ سے کیا اور خول بھک رہی ہو یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو تو کرتگن کہتا ہے پھر یہ کیا ہے میں اپنی بہن کو چھوڑ کر محصل سے واپس کیا آیا دیکھا سب غائب سلطان نور الدین کہاں ہیں شرکوں کہاں ہیں تو اسفیانی کہتے ہیں ہمارے سلطان کچھ سے چلے گئے کرتگن موہ بناتے ہوئے کہتا ہے لو دیکھ لو دیکھ لو سلطان نور الدین نے مجھے غصہ دلا دیا اہ میرا سالہ سلطان وہ کرتگن سے پوچھے بغیر نکل گیا عمر ملہ کہتے ہیں وہ تم سے کیوں پوچھیں گے تو کرتگن کہتا ہے سلاؤ الدین اسفیانی اگدم سے پوچھتے ہیں سلاؤ الدین کو کیا ہوا جہبن کرتگن کہتا ہے درویش چچا آپ مجھے کتنی جلدی بھول گئے ہر جگہ میں یہ آنکھیں اور کان ہیں میں جانتا ہوں کہ امیر سلاؤ الدین کہاں ہیں وہ مصر کے راستے پر ہے یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں چونگ جاتے ہیں کرتگن مزید کہتا ہے لیکن وہ گوڑے پر نہیں بلکہ کالے پنجرے میں ہیں یعنی کہ امیر سلاؤ الدین کو قید کر لیا گیا ہے میرے ساتھ ہی قیرہ کے راستے پر نظر رکھے ہوئے تھے انہوں نے غلاموں کے کافلے کو دیکھا اور حملہ کر دیا انہوں نے پنجرے میں سلاؤ الدین کو دیکھ کر پہچان لیا تب انہوں نے اس کی مدد کرنا چاہیے مگر بدقسمتی سے تاجر ایک مضبوط آدمی نکلا اسفیانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سلاؤ الدین نہ ہو شاید کہ انہوں نے کسی اور کو سلاؤ الدین سمجھ لیا ہو جوابن کرتگن کہتا ہے اگر وہ سلاؤ الدین نہ ہوتا تو کبھی بھی میرے آدمی اپنی جانے قربان نہ کرتے سلاؤ الدین کو بچانے کی کوشش میں وہ سب کے سب مارے گئے ان میں سے ایک اپنی جان بچا پایا وہ بھی زخمی ہے خبر وہ اے لیے کر آیا ہے یہ سنکر اسفیانی کہتے ہیں ہمیں مصر ایک قاسد بیج کر امیر شیرکو کو صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے تو عمر مللہ کہتے ہیں لیکن اس سے بھی پہلے ضروری ہے کہ فاطمہ حتون اور نجم الدین ایوب کو منتلا کیا جائے کڑھدگن کہتا ہے نجم الدین ایوب اپنے بیٹے کی تلاش میں سلطان کی بات پر کان درے بغیر یمن کی طرف چلا گیا کیا اس نے اپنے بائی شیرکو کو مصر بیجا تھا نہیں نا عمر مللہ کہتے ہیں شیرکو اس مقصد سے نہیں گیا وہ کسی اور مقصد کیلئے گیا ہے کڑھدگن جاؤ اور ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ کڑھدگن ایک دم سے کہتا ہے میں کیوں عمر مللہ کہتے ہیں حرکت میں آنے سے پہلے ان کا یہ جاننا ضروری ہے کہ سلاودین مصر میں ہے جو ابن کڑھدگن کہتا ہے ارے درویش چچا ایسا نہ کریں میں ابھی ابھی سفر سے آیا ہوں میں کہے نہیں جا سکتا میں بھوکا ہوں بھوکا مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ میں آپ کی چھڑی کو عبال کر کھا سکتا ہوں میرے ساتھ ایسا مت کریں مجھے جانے دیں کوئی کاسد بھیج دیں یہ کہتے ہیں ساتھی کڑھدگن جانے لگتا ہے تو عمر مللہ کہتے ہیں یہ کام کاسد نہیں کر سکے گا کڑھدگن انہیں وہاں تمہاری ضرورت ہے کڑھدگن خوش ہوتا ہوئی کہتا ہے اچھا تو انہیں میری ضرورت ہے وہ میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پھر مجھے بس ایک بیڑ کا سر کھا کر اپنی طاقت باہر کرنے دیں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تاجر سلاودین یوبی اور بالن کو لے کر قیرہ جا پہنچتا ہے قریبی میں بیٹھا ہوا ایک شخص کو چکٹھا کر رہا ہوتا ہے سلاودین یوبی اس سے پوچھتے ہیں یہاں کیا ہوا ہے تو وہ بزرگ کہتے ہیں یہاں پہ ایک مدرسہ تھا سابق وزیر شہوار نے اسے بنایا تھا نئے وزیر درگام نے اسے جلا دیا تھا کیونکہ اس کے خیال میں یہ جاسوسوس سے بھرا ہوا تھا یہ سنتے ساتھی سلاودین یوبی شہید قرآن پاک کا ایک ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں اور اسے چومنے کے بعد پاس رکھ لیتے ہیں بالن تاجر کے ہاتھ میں موجود تلوار کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو تاجر کہتا ہے تلوار کو گھوڑنا بند کرو علیسہ کے سر کے آگے دو آنکھیں اور پیچھے پانچ آنکھیں ہیں تمہاری تلوار میرے پاس سمانت ہے اگر تم ان لڑائیوں سے بج گئے جن سے میں تمہیں گزاروں گا تو تمہاری تلوار تمہارے پاس واپس آ جائے گی ابھی تھوڑا آرام کرو اور تیار ہو جاؤ تم کل لڑو گے یہ کہتے ساتھی علیسہ آگے بڑھ جاتا ہے آگے بڑھتے ہوئے سلاودین یوبی بالن سے کہتے ہیں جلد بازی نہ کرو یہ نجات پانے کا طریقہ نہیں ہے تو بالن کہتا ہے وہ کاغذ کا ٹھکڑا جو ابھی تم اپنے جیب میں ڈال رہے تھے کیا وہ نجات کا ذریعہ بنے گا تو سلاودین یوبی کہتے ہیں میرے لئے بنے گا دوسری طرف شمسہ درگام کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے آپ نے مجھے پھر سے بلایا تو درگام کہتا ہے تم نے صحیح قسم کھائی تھی خلیفہ کی قیمتی بیوی بھی تمہیں گانے پر آمادہ نہ کر سکی جوابن شمسہ کہتی ہے میں یہ اس وقت تک کرتی رہوں گی جب تک کہ ازاد ہونے کے باوجود میرے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک ہوتا رہے گا درگام اسے کہتا ہے تم نے سابق وزیر شہوار سے جو معایدہ کیا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اب وہ چلا گیا کتنا افسوسناک ہے میں تمہیں محل میں اپنا فریضہ جاری رکھنے کا موقع دیتا ہوں بدلے میں میں جب چاہوں گا تم مجھے گانے سنا ہوگی مگر شمسہ کہتی ہے کبھی نہیں اگر میں ابھی تک یہاں کڑی ہوں تو صرف اس لیے کہ آپ نے ان معصوم لڑکیوں کو قتل کرنے کی دمکی دی جن کی میں نے پرورش کی یہ سنتے ساتھی درگام اٹھتا ہے اور ایک مشروب لاکر اسے دیتے ہوئے کہتا ہے یہ پی لو یہ تمہاری کڑوی زبان کو میٹھا کر دے گا مگر شمسہ نہیں پیتی تو درگام غصے میں مشروب پھینکتے ہوئے کہتا ہے تم درگام کا شربت نہیں پیتی تم میفل میں گانا نہیں گاتی تم اب بھی زد کر رہی ہو تم کون ہو تمہارے خیال میں آخر کار تم کون ہو جوابن شمسہ کہتی ہے کتنی شرم کی بات ہے کیا مصر کا ایک وزیر ایک بے دفاع عورت پر ظلم کر کے اپنی طاقت دکھائے گا لیکن آپ جو بھی کریں میری آواز آزاد ہے نہ اس پہ کوئی قابو پا سکا ہے اور نہ پا سکے گا یہ کہتے ساتھی شمسہ چلی جاتی ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اپنی فوج کے ساتھ کتس کی جانب رامات دمہ ہوتے ہیں سلطان کو پریشاند دیکھ کر میعودود پوچھتا ہے آگا کیا ہوا کیسے اسودگی آپ کے شہرے پر چھائی ہوئی ہے کونسی چیز آپ کے سکون کو خراب کر رہی ہے تو سلطان کہتے ہیں ہم وہاں نئی بادشاہ کی تاج پوشی کیلئے جا رہے ہیں کتس لینے نہیں کئی دنوں سے لاپتہ اپنے سلاودین کا سراغ ملنے کی امید کے ساتھ کیا اتنا کافی نہیں کتس میں مائلز امارلیک سے کہتا ہے آپ کی دعوت سے مجھے عزت ملی ہے اپنے سابق ساتھی کی تاج پوشی کے موقع پر موجود ہونا میرے لئے عزت کا باعث ہے تو امارلیک کہتا ہے تم صرف میرے ساتھی نہیں ہو تم ایک قابل اعتماد دوست ہو جس نے بادشاہی کے راستے میں آنے والی بہت سی رکاوٹو کو دور کرنے میں میرا ساتھ دیا امارلیک کی بات پر مائلز کہتا ہے میں نے صرف اپنے فرائز پورے کیے ہیں بادشاہ فرض میرے لئے مقدس ہے تو امارلیک کہتا ہے میں جانتا ہوں اس وجہ سے میں چاہتا ہوں پھر ویلیم اس سے کہتا ہے امارلیک کہتا ہے آخری چیز میں سلطان اور الدین کو ناراض نہیں کرنا چاہتا خداون تمہاری مدد کریں یہ سن کر میلز چلا جاتا ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائرہ میں میدان تیار ہوتا ہے بڑی تعداد میں تماشائی لڑائی دیکھنے کے لئے پر جوش ہوتے ہیں شمسہ بھی باقی خوتین کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوتی ہے میدان میں سپائی آگ کے کرتب دکھاتے ہوئے لوگوں کا جوش و خروش بڑھکا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں سپائی اپنی لچک اور پھرتیاں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں ایک کمرے میں سلاودینیو بھی باقی غلاموں کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور تاجر علیسہ کے آنے پر اس سے پوچھتے ہیں ہماری لڑائی کس سے ہے اس لئے میں بہر سے ویشی سپائی گزرتے ہیں تو انہیں دیکھتے ہوئے علیسہ کہتا ہے ان نازک سپائیوں کے ساتھ جو گزر رہے ہیں یہ صرف ایک تماشا ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ میں ویلیم امارلی کے پاس آ کر کہتا ہے چرچ میں تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور لڑ گئے اپنے سپائیوں کے ساتھ محل پہنچ چکا ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے اجازت لے کر ویلیم چلا جاتا ہے اور بارڈون اپنے باپ سے کہتا ہے بابا لڑ گئے کے بارے میں جو کہانیاں ہیں کیا وہ واقعی سچ ہیں امارلیگ پوچھتا ہے وہ کیا ہیں تو بارڈون کہتا ہے کیا وہ واقعی ایک کے وقت میں سو لوگوں سے لڑ سکتا ہے اکیلے اور صرف ایک تلوار کے ساتھ امارلیگ کہتا ہے مجھے نہیں مانوں لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں اسی لمحے لڑ گئے وہاں آتا ہے امارلیگ اسے خوش آمدید کہتا ہے پھر لڑ گئے کہتا ہے مجھے آپ کو پوپ کا سلام پہنچانے کا شرف حاصل ہوا اور میں پوپ کے ایک وفدار خادم کے طور پر کچھ کے بادشاہ کے خدمت کرنے کا اعزاز حاصل کروں گا اگلی لمحے ایک سپائی آگر کہتا ہے جناب نور الدین زنگی کچھ کے قریب آ رہے ہیں تو امارلیگ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے خوب تو اس نے تقریب میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے فوراں شیئر کے دروازے پر جا کر ان کا استقبال کرو مگر سپائی کہتا ہے سلطان اپنے کافلے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے یہ سن کر امارلیگ کو بہت غصات آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے اپنی فوج کے ساتھ کائرہ میں سب لوگوں کی موجودگی میں قاضی فازل درکام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سنائے کہ آپ مجھے ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں آپ مجھے دعوت دیتے میں آ جاتا سب کو بیجنے کے بعد درکام کہتا ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کہاں ہیں تو میں آپ کو مدعو کرتا ہمیں معلوم نہیں تھا اس لئے ہم نے آپ کو تلاش کیا آپ کہاں تھے تو قاضی فازل کہتے ہیں زنگی محل میں برکام غصر سے کہتا ہے کہ آپ ہم سے الگ فیصلے کر رہے ہیں اور ہمیں بتائب غیر کام کر رہے ہیں قاضی فازل کہتے ہیں میں ہرگز نہ کرتا وزیر حضرت میں زنگیوں کو مصر میں مداخلت کرنے سے روکنے کیلئے نکلا تھا اور اللہ کی رحمت سے میں کامیاب بھی ہو گیا اس کے علاوہ ان کے بہت سے مسائل ہیں امیر صلی اللہ علیہ وسلم لا پتا ہے زنگی ماتم کر رہے ہیں ان کے پاس نہ طاقت ہے اور نہ حکمت عملی وہ مصر کی طرف نہیں آئیں گے درگام کہتا ہے ہمیں کیسے معلوم کہ تم سچ کہہ رہے ہو قاضی فازل جواب میں کہتے ہیں آپ کے نگبان میرے الفاظ کی تصدیق کریں گے درگام خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ اچھی خبر ہے ٹھیک ہے وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتی مگر آپ کے بارے میں کیا خیال ہے کیا آپ تعمیراتی کونسل میں اپنا کام کرتے رہیں گے قاضی فازل کہتے ہیں کوئی شک نہیں لیکن کیا آپ مجھے فریضہ واپس سونپیں گے کیا آپ کو مجھ پر اعتماد ہے درگام ہاں میں سر علاتا ہے تو قاضی فازل چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد اپنے سپائی سے کہتا ہے نظر رکھو اس پہ کسی کو اس کے ساتھ رکھو تاکہ وہ اس سے کام سیکھ لے پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سینوے سپائی مسلسل کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس لئے میں درگام وہاں پہنچتا ہے اور آگے بڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اس کے ساتھ یہ اپسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو وڈیو پسند آئے تو وڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مد بولیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ